اسلام علیکم ایویون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج صبح عید تھی تو پانچ بجے کا ٹائم تھا ہم پانچ بجے گھر سے نکلے تھے اور ساڑھے پانچ کے قریب ہم مسجد پہنچیں عید کی نماز پڑھنے تو بس ایک کافی زیادہ رج تھا جس کی وجہ سے ہمیں پارکنگ بہت پیچھے ملی تھی آگے دوننے کی کوشش کی تھی لیکن آگے بہت زیادہ رج تھا ہمیں پھر پارکنگ ایک سائٹ پہ ہی ملی تھی کیونکہ ساڑھے پانچ ہو گئے تھے اور عید کی نماز تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے بعد سٹارٹ ہو جانے تھی تو بس پھر ہم نے جلدی سے پارکنگ دھونڈی میں تو جو گل سائٹ پہ تھا ایریا وہاں پہ میں اتر گئی اور پھر میں تو چلی گئی تھی اندر لیکن پھر جب زاہد کو پارکنگ وغیرہ ملے تو پھر انہوں نے نماز پڑھی میں مسجد کے اندر آگئی تھی ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ رونک تھی اتنی زیادہ بچے بچیاں سب بہت ہی ہم نے انجوائے کیا بس پھر سب اپنے اپنے جگہ پہ جو ہے سیٹل ہوئے اور کافی زیادہ بچے تیار ہوئے تھے اتنا انجوائے کر رہے تھے توفیس چوکلیٹس ریم سب کچھ بہت اچھا تھا اور خیر سے ہم نے عید کی نماز پڑھی سب کو بہت بہت زیادہ عید مبارک اور پھر ہم باہر نکلے تو کافی ہیوز کراؤڈ تھا اور یہ لائنز بنی ہوئی تھی گرلز کی علیدہ بوئیز کی علیدہ آنے جانے کے رستے الگ الگ بس ایسے ہی تھا پھر ہم نکلے تو چھ بچ گئے تھے اور سورج نکل آیا تھا بہت پیارا موسم ہوا تھا گرمی کافی زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ عید پہ گرمی بہت زیادہ تھے اور یہ بس چلتے چلتے ہمیں ساڑھے چھے ہو گئے ہم نے کچھ سمان وغیرہ لینا تھا ناشتے کے لئے دودھ دہیں وغیرہ سب کچھ تو بس وہ ہم نے لیا بقالے سے اور میں آپ کو اپنی مہندی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی پیاری میں نے مہندی رات کو لگائی تھی اور پھر ہمارا گوشت جو ہے وہ رات کو آیا تھا ساڑھے چار بجے کے قریب تو بس پھر وہ گوشت بنایا اور اس کے بعد ہم نے بریانی بنائی اور ہم سو گئے یہ پھر ہم نیکس ڈی ہم گھومنے گئے تھے یہاں پہ ایک بہت اچھا پارک ہے ریاد گیلری ہم وہاں گئے تھے تو رش کافی زیادہ تھا لیکن خیر ہمیں پارکنگ آسانی سے مل گئی تھی ہمیں بیسمنٹ میں نہیں جانا پڑا یہ ریاد گیلری بہت پیارا مول ہے میں آپ کو اندر جا کے دکھاتی ہوں اس کا ویو اور کافی زیادہ رش تھا لیکن خیر کافی مزہ بھی آیا ہمیں ہم نے اپنی گاڑی پارک کی اور لیٹس موگ اندر سے جو اس کا ویو ہے نا آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت ہی حسین لگے گا بہت ہی پیارا لگے گا شام کا ٹائم تھا تو ویسے ہی بہت پیارا لگ رہا تھا یہ سارا ویو لائٹیں بس پھر ہم اندر گئے تو اندر بھی بہت زیادہ رش تھا تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے کہا چولو خیر اب ہم آئے تو ہیں یہ دیکھیں لیٹس کتنا بیوٹیفول لگ رہا ہے یہ فاؤنٹین وغیرہ چل رہے تھے اور بچے بھڑے سب انجوائے کر رہے تھے اور فاؤنٹین کے اندر گئے سٹاربکس جو ہے کافی شاپ تھی اور بھی بہت جو ہے ایکسپینسیف برینڈز تھے تو ان کا جو سارا کیفے تھا وہ ان فاؤنٹین کے اردگیدھی بنا ہوا تھا تو بس یہ یہاں پہ سینٹر میں جو ہے وہ بریج بھی بنا ہوا تھا اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا پھر ہم نے سوچے چلو ہم بھی کافی وغیرہ پیتے ہیں اور پھر بقایا مال دیکھیں ٹھیک ہے تو بس ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو کافی بھی انچوائے کر لیتے ہیں اور آپ کو ویو بھی دکھا دیتے ہیں سی ایس ٹو امیزنگ اور سو بیوٹیفول بس پھر ہم نے سوچے چلو اب ہم چلتے ہیں بیسنی لینڈ چلتے ہیں یہ یہاں پہ گیمنگ اور جھولے بہت کچھ تھا یہاں پہ ہمیں بہت انجوائے کیا یہاں سے ہم نے جو ہے سلیش بھی پیا اور جو پوٹیٹو سٹیک بھی کھائی اور ساتھے ساتھ ہم نے جو ہے سارے جھولے دیکھے اور ایک جو تھانا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا وہ وارٹر بارڈ تھی ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا اور کتنا حسین لگ رہا تھا یہ اس کی جو اپ سٹیرز تھی اور یہاں پہلے نیچے سے ہم نے ٹکٹ بائی کرنے تھے اور پھر اپ سٹیرز جا کے تو وہاں سے پھر ہم نے دیکھنا تھا یہ دیکھیں وہ ادھر سے جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے کافی انجوائے کر رہے تھے لوگ اور یہ اڈلٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا جو جھولت ہے یہ جو وارٹ بارٹ تھی یہ اڈلٹ ہی تھی اڈلٹ کے لئے تھی اور جو ہیں بچے جو ساتھ وہ بیٹھ سکتے تھے یہ انلی کڈز نہیں تھا اور یہ دیکھیں ایک بوٹ آب ہی رہی تھی میں نے سوچے چلے میں ویڈیو کیپچر کرتی ہوں اور کافی بہت ہی زیادہ امیزنگ اور انجوائیمنٹ بہت تھی یہ ٹھیک ہے پس پھر ہم نے یہ لیا اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا ہم نے سلیش لیا اور پٹیٹو سٹک بھی کیونکہ مجھے پٹیٹو سٹک بہت پسند ہے تو بس پھر ہم نے اپنی پٹیٹو سٹک انجوائی کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچے چلو کچھ مین کورس کھاتے ہیں ہم نے برگر لیے برگر کنگ سے اور ساتھ فاؤنٹینز انجوائی کیے اور پھر میں نے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سب سے ٹاپ فلور پہ جا کے اس کی ایک ویڈیو کیپچر کی تھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سارا بھی مجھے تو بہت مزا آیا اگر آپ میں سے کوئی ریاد میں رہتا ہے تو مست وزٹ ریاد گیلری امید کرتے ہیں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا مست سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ